موسیقی 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 میں بھی اور اس وجہ سے جتنا ٹیلنٹ ہے وہ انڈر پریشر ہی رہتا ہے اگر کوئی ٹیلنٹ اپنا خوب سے خوب تر دکھانا بھی چاہتا ہے تو اس لیے انڈر پریشر ہوتا ہے کہ ہم اگدم سے کپتان سے کیسے بات کر لیں کپتان کا کیونکہ روب ہوتا ہے ایک دب دبا ہوتا ہے وہ کھلاڑیوں کھلاڑیوں میں مل جول بھی کام ہوتا ہے تو ایسا نائب کپتان جو ہوتا ہے وہ اس چیز کا رول ادا کرتا ہے کہ وہ یہاں کی جو ہے باتیں ہیں اور خاص طور پر پلیئرز کے جو اپنی کوئی انیشلی جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ شیئر کرتا ہے تاکہ وہ کپتان اور ٹیم منیجمنٹ کو بتا سکا ہے اچھا ہم نے دیکھا کہ اس ٹیم کے اندر جو ہے ایک ویکٹ کیپر کا بھی اضافہ کیا گیا ہے گل فیروزہ کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے تو سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا سائن ہے کہ ایک ویکٹ کیپر کے ساتھ ایک ویکٹ کیپر ٹچ ہے دیکھیں گل فیروزہ بہت اچھی کرکٹر ہیں یہ لاسٹ ڈومیسٹک میں انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا تھا ایون یہ کہ انہوں نے جو ہے نا یہ ملتان سے ان کا تعلق ہے تو باڈی وائز بھی بڑی اچھی ہیلتی ہیں ماشاءاللہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی کوئی اچھی خاتون تگڑی خاتون پنجاب کے خاتون کھڑیویں کوئی تو اچھا لگتا ہے کہ اس طرح کے پلیئرز جب ہمارے پلیئرز جب جاتی ہیں انگلینڈ انڈیا اور دیگر ملکوں سے جب کھیلتی ہیں تو ہماری جو پلیئرز ہوتی ہیں فٹنس وائز بلکل یہ کانگڑی نظر آتی ہیں وہ اور ان کا آپ کو پتہ ہے ہائیڈ بھی ہوتی ہے بیلڈ بھی ہوتی تو بڑا ایک نمائی فرق دکھائی دیتا ہے اس لحاظ سے گل فیروزہ جہاں یہ ان کی باڈی وغیر ہے تو مجھے بہتر نظر آئی ہے کیونکہ کھیل بھی اچھا ہے صرف یہ نہیں ہے کہ بوڈی کے حساب سے کھیل بھی اچھا ہے وکیٹ کیپر اچھے شارپ مائنڈ ہیں تو اس وجہ سے بیٹنگ بھی بڑی اچھی کرتی ہیں نو ڈاوٹ بیٹنگ بھی اچھے میں نے کہا نا کہ لاسٹ نیشنل چیمپینشپ میں بڑا اچھا پرفارم گیا تھا تو اس طرح کے خواتین کو مزید آنا چاہیے تاکہ وہ پاکستان کا نام روشن کر سکے اور پاکستان بلکل ہی نیچے اسے اٹھانا ہے ہم نے اٹھانا ہے آپ نے اٹھانا ہے تو اس طرح سے خواتین کو اور پرموٹ کرنا ہے تاکہ ہماری خواتین جو ہے نا پاکستان کے لیے نا مزید کامیاب ہیں ایک اور اضافہ صدف شمز کے نام سے ہوا ہے لور سے تعلق رکھتی ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک اچھا سائن ہے دیکھیں صدف شمز جو ہے وہ بھی ایمرجنگ میں کھیلتی رہی ہیں اور انہوں نے جو ہے ایسا بھی پرفارم کیا ہے کہ وہ اپنی بیٹنگ اور اپنی بالنگ سے خاص طور پر ان کو جو ہے نا ان کی جو کی پوائنٹ ہے ان کی بالنگ ہے تو وہ ان کو ایک اچھا اضافہ ہے بالنگ میں کیونکہ لیفٹ رام ہے اور لیفٹ رام کا تو ویسے بھی ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے تو اس طرح کی میں نے کہا نا کہ ینگسٹرز کو شامل کرنے میں ایک بڑا فرق محسوس ہوگا ٹیم منجمنٹ کو بھی فرق نظر آئے گا اور یہ یہ جب ینگسٹرز آتی ہیں ٹیم میں تو ایک ایک چام شروع ہو جاتے اور ایک دم سے تین پلیئرز کا آنا یہ اور بھی اچھا سائن ہے پھر طوبہ حسن کی بات کر لیں بڑی اچھی لیگ سپنر ہیں ٹورز پہ پاکستان کے ساتھ ہے ریزف پلیئر کے طور پر چلتی رہی ہے پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہے اس دفعہ انہیں ٹی ٹوینٹی کا حصہ بنائے گیا ہے طوبہ کی لیے کیا کہیں گے کیونکہ ایز لیگ سپنرز ٹیم میں ہمارے پاس کوئی ایسا لیگ سپنرز نہیں تھا جو دوسرے بیٹسمنٹ کو آؤٹ کر سکے تو اب دیکھتے ہیں ہم کے انہیں طوبہ حسن کو شامل کیا گیا ہے ٹیم میں اس حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں طوبہ حسن کا میں رول سمجھتا ہوں جو پاکستان کرکٹ ٹیم ہے امام الحق کا ہے یہ اوپنر بیٹسمن بھی ہیں لیفٹ ہینڈر بیٹسمن بھی ہیں اور بڑی شارپ ہیں بڑی جولی قسم کی ہیں یہ ہر ایک سے میل جول اور ملنا جلنا بہت اچھا ہے ان کے ایک دوسرے کو چھیڑنا جو ٹیم کے اندر کسی نے کسی پلیئر کوئی ایک آدھ ایسا پلیئر ہوتا ہے جو کہ بڑا ایکریسیف ہوتا ہے جو ہر ایک کو چھیڑتا رہتا ہے تو اس طرح کا رول ہے ان کا تو یہ طوبہ حسن کو شامل کیا ہے اور ورلڈ کپ میں بھی گئی ہیں ایون یہ کہ ایمرجنگ میں جب ان کے ٹورنمنٹ ہوا تھا خاص طرح پر انڈیا کی میں بات کروں گے انڈیا سے ان کے ٹورنمنٹ ہوتا ہے ایشین چیمپنشپ تھی کوئی ریسنٹلی اس میں بڑا اچھا پرفارم گیا تھا اپننگ انہوں نے کی تھی اور اس طرح ہے کہ میں نے کہا نہیں اکیس سال کی ہیں اور ابھی ان کے پاس پوری ماشاءاللہ آگلی پوری لائف پڑی ہے اور آگے کافی ٹائم ہے ان کے اور ٹورنمنٹ کے گاہے با گاہے بہت زیادہ ہیں پورے سال میں ان کے کافی ٹورنمنٹ شروع ہو رہے ہیں ورلڈ کپ بھی ہے اس میں بھی جانا ہے تو ایک طرح سے ایک بہت اچھا سائن ہے کہ اس وقت اگر ٹیم بنا لیتے ہیں کیونکہ سری لنگن ٹیم اب کل پہنچ رہی ہے اب جب پہنچ جائے گی تو میں نے کہا نا ٹیم کانونس تھوڑا لیٹ ہوئے لیکن ٹھیک ہے چلیں آپ نے ساتھ رکھا تھا اب ہو گیا معاملہ چوبیس تاریخ کو اب میچ ہے تو اس حضاب سے جو ہے نا ٹیم کو اب بنانا ہے کمبینیشن بنانا ہے اب ٹیم کو لا کے کھڑا کرنا ہے اچھا جعفر صاحب ہم نے دیکھا کہ جو پیکٹس میچز رکھے گئے تھے اس میں بھی کافی سکور ہوئے اچھے بیٹرز نے رین بھی کی ہے بولرز نے آڈ بھی کی ہے اور پھر ہم تھوڑی سی بات کر لیں کہ نیچلے نمبروں پر آ کر بیٹرز ہارڈ ہٹنگ کرنے کے لیے ہماری بڑی دوشواری ہوتی ہے تو آلیا ریاست کے حوالے سے کیا کہیں گے جو ایز آر لانڈر ٹیم میں کھیلتی ہیں کافی عرصے سے ٹیم کا حصہ ہیں بگائے بگائے وہ ان کی پرفارمنس بھی کسی کسی میچ میں اچھی ہو جاتی ہے لیکن آلریڈی وہ ٹیم میں موجود رہتی ہیں دیکھیں آلیا ریاست ہو گئی ہیں آپ کی جویریہ ہو گئی اور آپ کی جو ہے نا سنا ہو گئی فاطمہ سنا یہ ایسے پلیئرز ہیں جو کہ ٹیم کی ریڈ کی ہڈی ہیں اور خاص طور پر آلیا ریاست کے بارے میں کہتے ہیں کہ آف اسپنر ہیں اور آف اسپنر آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں بڑی مشکل سے ملتے ہیں سعید اجمل کے بعد ہمارے پاس کوئی ایسا آف اسپنر آئے ان یہ مین ٹیم ہے تو آلیا ریاست بہت اہم رول آدھا کرتی ہیں ایسے موقع پر ان کا ایوریج بھی بہت اچھا ہے انہوں نے میرے خیال میں فورٹی ایٹ یا فورٹی نائی آلیا ریاست ہے ایز ای میڈیم پیسر بڑی اچھی بھی بال کرتی ہیں دیکھیں بیسیکلی ان کا آف اسپنر ہیں لیکن میڈیم پیسر بھی کرتی ہیں وہ وہ ڈمیسٹک میں یا کوئی ایسا میچ ہوتا ہے لیکن اس میں کرتے ہیں لیکن ورلڈ کپ میں انہوں نے آف اسپنر کی تھی لیکن آلیا ریاست کی حوالے سے کر میں آپ کو کہوں ابھی ریسنٹلی وہاں سے بھی ہو کر آئی ہیں دوبائی میں بھی کھیلائیں انہوں نے تو اس طرح کی اپورچونٹی ان کو مل رہی ہے خواتین کو اور آلیا ریاست نو ڈاؤٹ پاکستان کا مستقبل ہیں اور ان کی بھی ستائیس اٹھائیس سال ان کی ایج ہو گئی ہے لیکن ایج سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا ہے ایج صرف اور صرف ایک نمبر ہوتا ہے لیکن اپنی پرفارمنس دینی پڑتی ہے اب تک اس ایج میں اور اتنے ٹورنمنٹ کھیلنے کے بعد بھی کوئی ایسی کار کرتی کی نظر نہیں آرہی کہ ہم یہ کہیں کہ آلیا ریاست بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پلیئر ہیں ہماری یہی کہنے کا مقصد ہے کہ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس آلیا ریاست کی نظر نہیں آرہی لیکن وہ ٹیم کے ساتھ موجود ہیں دیکھیں کچھ چند ایسے کھلاڑی ہوتے ہیں ہم نے بھی تو اگر مین ٹیم کے بات کریں تو چند ایسے کھلاڑی ہیں جو کہ ٹیم کے ساتھ مستقل رہتے ہیں چاہے وہ پرفارم کریں یا نہ کریں ہوتا یہ ہے کہ کپتان کو ٹیم مینجمنٹ کو ان پر بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی ٹائم جو جو انا ٹیم کو اچھا پرفارم کر کے دے سکتا ہے ایسے موڑ پہ جو انا اچھا پرفارم کر دیں گے اور سری لنکان ٹیم جب آ رہی ہے تو وہ بہت اچھی آؤٹ کلاس ٹیم ہے کوئی ہلکی ٹیم نہیں اچھی ٹیم ہے اس کے خلاف آلیا ریاست کا ہونا کیونکہ باقاعدہ انہوں نے پلیننگ کی ہوگی اوویسلی کیونکہ پچھلے ورلڈ کپ بھی کھیلا ہے پچھلے میچز بھی سری لنکا سے کافی میچز کھیلیں انہوں نے ٹریننگ اور خاص طور پر پلیننگ کی ہوگی کہ ہم نے کس طرح سے جانے ٹیم کو لے کے کیسے ہم نے سری لنکا ٹیم کو آؤٹ کرنا ہے کیسے ہم نے سری لنکا ٹیم کو آؤٹ کرنا ہے اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کے لیے ہیں نسیم راجہود نے انکر پرسنڈ ہے اسپورٹس کے نسیم صاحب ہے کیا کہیں گے چوبیس مئی سے پہلا ٹی ٹی میچ کھیلا جانا ہے آج باقیدہ طور پر پاکستانی ویمن ٹیم کا جو ہے اعلان ہو گیا کیسا دیکھتے ہیں اس ٹیم میں آپ کی دو سے تین پلیئرز نئے بھی شامل کی گئے ہیں تو کیسا دیکھ رہے ہیں اس ٹیم کو نسیم بھائی آہا شرزادہ بھائی اچھا جسیشن ہے کہ کچھ نئے پلیئرز کا اضافہ ہوا ہم اپنی ہوم ٹیلیز کھیل رہے ہیں اپنی کنڈیسن میں کھیل رہے ہیں اور سب سے سے لگتا جو معاشی بہران ان کیا ہے اس کے بعد یہ ٹیم آ رہی ہے یہ بڑی چیزیں ان کی منز ٹیم اس وقت بنگلہ دیس میں کھیل رہی ہے ان تمام ہار اور جیک سے ہٹ کر ان تمام چیزوں سے ہٹ کر کے کونسی ٹیم کھیل رہی ہے کونسی ٹیم نہیں کھیل رہی ہے سب سے پہلی اور امپورٹن چیز اس ٹیم کی میزبانی ہے کیونکہ ان کے عوام جس مسائل سے گزر رہے ہیں ان کے عوام کو کہیں نہ کہیں ایک موٹیویشن یہ دورہ دینا دے لازمی ٹوٹکیوں کی ٹیم کا زبردست خیان رسا گیا آپ نے نئے پلیئرز کی بات کی بہت اچھی چیز ہے کہ نئے پلیئرز کا فلیکٹن ہوا اور پاکستان کرکٹ بورڈ اب وہ خاصہ تنجیتہ بھی کھائی دے رہے ہیں آہ ویمنز کرکٹ کے سلسلے میں جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گیارہ سو اٹھارہ بچیوں نے ٹرائلز کیے میں ابھی چھٹی ایسوسییشن خیبر بختوں کو ہمیں ٹرائلز نہیں ہوئے اور سب سے ٹھیک ہے دو سو ستاسی سب سے زیادہ سینٹرلز سے سامنے آئے تھے لیکن اچھا پیگر یہ تھا کہ دو سو اٹھارہ بچیاں بلوچستان سے سامنے آئیتی جنہوں نے ٹرائلز دیا تو ہم میڈیا کے لوگ اثر یہ بات کرتے ہیں کہ وہی چہرے گھوم پھیل کے آ جاتے ہیں تو مجبوری ہے کہ دوسرے چہرے تیار نہیں ہوئے ہیں دوسرے چہرے دکھائی نہیں دے رہے ہیں اگر ہوتے ہیں تو کئی نہ کئی نظر اندال ہو جاتے ہیں تو دو نئی پلیرز کا آنا اچھی چیز ہے ایڈا سین ٹائم جو ٹرائلز کی ہیں ملک بھر میں ٹیکس ٹرکیٹرز بھی اس میں شامل تھے پرس کلاس ٹرکیٹر بھی شامل تھے اللہ کرے کہ اس کو بہتر انداز سے فلٹر کیا جائے اور اس کے بعد اپنے ویمنز کا جو پول ہے اس کو بڑھایا جائے اپنی بینٹس ٹرینز کو مضبوط کیا جائے اور دیکھیں اگر ریسنٹ پاس میں آپ پاکستان ٹرکیٹ بھی بات کرنے تو کتنے پلیئرز خیبر پختون خواہ سے آئیں بلکل تو کنی اور سے نہیں ہے تو بلوچستان اور خیبر پختون خواہ دو ایسے جگہ ہیں کہ بلوچستان میں اس طریقے سے کرکٹ آرومیز نہیں ہو رہی ہے تو کوشش کرنی چاہیے اگر وہاں کی دو کو اٹھارہ بچیاں ٹرائلز میں پارٹسپیٹ کر رہی ہیں تو یہ پاکستان کرکٹ کے لیے ویمنز کرکٹ کے لحاظ سے سب سے خوشائند خبر ہے بلکل ویمنز کرکٹ کے لحاظ سے تو بہت زیادہ خوشائند خبر ہے نسیم صاحب کے جس طرح خواتین پلیئر سپرائل میں موجود تھی تو یقین خوشائند ہے تھوڑی سے بعد طوبہ حسن کی کلے اس وقت قومی ٹیم کا حصہ بنی ہے لیکس سپینر ہیں کیسا دیکھتے ہیں ان کو کیونکہ وہ ریزف پلیئر کے طور پر ٹیم کے شادہ شامل رہتی تھی اور اس دفعہ انہیں پراپر ٹی ٹوئنٹی اسکارٹ کا حصہ بنایا گیا ہے طوبہ اچھی لیڈ بیٹ بولر ہیں اور تنڈیشن میں ہمارے پاس دیکھیں آگر اسپینرز اس طریقے کی دکھائی نہیں دے رہی ہیں جیسے سنہ اچھی تھی اس کے بعد سنہ نے تھوڑ دیا سنہ کی وکیٹس بھی بہت زیادہ تھی وہ لیڈ بھی بہت اچھے اندازتے کرتی تھی ابھی ندا اکسی جن کر لیتی ہیں اکاتو اور اسپینرز ہیں تو طوبہ کا اضافہ اچھا ہے طوبہ کو کتنے مواقع دیے جاتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پہلی امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ ایک ہی بنج آب گروپ کو پہلے فوقیت دی جاتی ہے اگر وہ گیارہ رکھنی ٹیم بنے گی کہ اس میں طوبہ ہوں گی اس چیز کو بھی یقین ہی بنانا پڑے گا پاکستان ٹرکٹ بورٹ کی منیجمنٹ کو پاکستان ٹرکٹ بورٹ کے ٹینگوں کے جب تک انہیں موقع نہیں ملے گا لیکن اگر سولہ میں تو آ جاتی ہے بچی لیکن گیارہ میں نہیں آتا تھی تو اگر وہ گیارہ میں نہیں آتی تو اس کے لیے بلکل یہ ویسا ہی ہوگا کہ جیسے وہ ریزرز میں وہ ٹیم میں تو آگی ہے لیکن اس کو کھلنے کا موقع نہیں ملائے کچھ مکھیوں کو آپ کو شروع میں آپشن دے کر کھلانا پڑے گا کہ ٹھیک ہے ہم چانس لے رہے ہیں اگر ہمارا یہ چانس نہیں بہتر ہوتا تو ہمارے مائچ باقی ہیں ہم اس میں جو ہے وہ اپنے انہی سینئرز کے ساتھ سلی رہیں گے جن پر ہمیں کانفیڈنس ہے لیکن ہم توبہ کو جب سر کانفیڈنس نہیں دیں گے تو پھر اس میں کانفیڈنس آئے گا کہتے ہیں اگر آپ نے ٹیم میں سامل کیا آپ نے کہتا ہوں جو پہلا ہوتی ہے آپ نے اسی سے سلانا چاہیے تاکہ آپ کو پتا چل جائے ایک تو پریشر نہیں ہوگا توبہ پہ کہ آپ پتا چلتا ہے کہ خدا نہ خاصل ایک دم سے ایک ہی مائچ ہے میرے پاس ایک ہی مائچ میں پر فارم کر رہے ہیں وہ پہلے مائچ میں پر فارم اچھا کریں تو اس کو بتاؤ کہ میں اس میں کروں گی تو میرے پاس آگے بھی مائچے دیں تو آپ کو اس کو شروع سے موقع دینا چاہیے نہ کہ آپ اس کو برکل آخر میں موقع دے رہے ہیں نسیم بھائی ہے جس طرح ہم نے ملتان سے تعلق رکھنے والی گل فیروزہ اور لاہور سے تعلق رکھنے والی صدف شمس کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے گل فیروزہ کے حوالے سے یہ اچھی خبر ہے کہ وہ ایک اچھی وکٹ کیپر بیسمنٹ بھی ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک اچھا سائن ہے کہ ہم نے ایک وکٹ کیپر کو بھی آزمایا ہے کافی عرصے کے بعد بے گل ضروری تھا دیکھیں ہمارے پاس بیک اپ نہیں ہے وکٹ کیپر تھا اگر آپ دیکھیں گے تو بطول فاطمہ کے بعد جو ہماری عرصہ کرنگ وکٹ کیپر ہیں وہ ایک کافی عرصے سے کھیل رہی ہیں تو بیک اپ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے نسیم بھائی تھوڑی سی بات آپ کی کارٹ راؤں میں جس طرح آپ نے بیک اپ کی بات کیے تو ہمارے پاس جو کومی ٹیم کا اعلان ہوا ہے خواتین کا اس میں ہم نے وائس کپتان کا اعلان نہیں کیا تو بیک اپ تو ہمارے پاس اس در بھی تیار نظر نہیں آتا دیکھیں وائس کپتان آپ نے دیکھا ہوگا ہماری مینز ٹیم میں بھی کافی عرصے تھے کوئی وائس کپتان انٹر سرپراز اکیلے کپتان سے پھر سرپراز کے ساتھ لگایا گیا تھا بابا رادم کو سرپراز کے ساتھ کوئی دوسرا وائس کپٹن نہیں ہوتا تھا اس کی وجہی کیونکہ اس ٹیم کے اندر محمد حفیظ بھی موجود تھے اس ٹیم میں شویب ملک بھی موجود تھے experience characters بہت سارے تھے تو پھر وائس کپٹان لگاتے ہوئے کہیں نہ کہیں اس اوپن میں مختلہ تھا پاکستان سرکٹ بوڑ یہ وائس کپٹن ویسے ہونا چاہیے اور وائس کپٹن experience کی بنیاد میں نہیں ہونا جائیے میری اپنی راہی میں آپ کی future planning کو مجھے نظر رکھتے میں ہونا چاہیے کہ جس میں آپ کو جراسین دکھائی دے رہے ہو بلکل آسائی آنے والے وقت میں کچھ عصے کے بعد کون ہوگا آنے والے وقت میں بسما کو replace کرنے کے لیے اس کو تیار کرنا چاہیے بسما کو replace کرے آپ سے کچھ عصے کے بعد دکھیں بسما جس طریقے کی اگلے دو تین سال تک تو بسما اگر اسی فارم میں رہتی ہیں تو وہی کپٹان ہم کی پاکستان کر کے اس سے بھی اندازہ کیا لیکن ہم ورلڈ کپ میں کار کر دیں کی دیکھیں تو بسما کی جو ہے ہمیں کوئی خاص نظر نہیں آتی تو سمجھتے ہیں کہ بسما پہ بھی پریشر رہے گا اس سیریز میں دیکھیں ایک آج دو کھلاریوں کو اٹھا دیں تو ورلڈ کپ میں کار کر دیں گی بسما کے ساتھ ایکسپیریئنس موجود ہے ہم ویمنز کرکٹ کے اگزم سے بہت جلدی دیسیشن لینے کو تیار ہو جاتے ہیں اس کو اٹھا دو اس کو کوچ سے اٹھا دو اس کو سیلیکٹر لگا دو اس کو وہاں سے اٹھا دو اس کو وہاں لے جاؤ آپ جب تک اپنی اپنی پالیسی میں کنسسٹنسی نہیں لائیں گے جب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا انگلینڈ کی اگزیمپل آپ کے سامنے کہ آپ سیکنڈ ڈاؤن میں بھی نہیں گئی تھی ایوین مارگن کی خیادت میں انگلش کرکٹ ٹیم اور اس کے بعد وہ ورلڈ کپ جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے انہوں نے ان کو ہے نہیں تھا چارٹ سال کے بعد وہی ورلڈ کپ جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے تو ہماری ویمنز کرکٹ میں ہم میڈیا کے لوگ بھی اس کا بڑا ایک حصہ ہیں اس میں شہزادہ بھئی میں بھی اس میں شامل ہوں ایک حصہ ہے اس کے بعد سب اپنے اپنا منجن بیچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو اٹھا دو اس کو لگا دو یہ دیکھو کیا کر رہے ہیں لیکن یہ چاہی ہے کہ ہمیں پوری کنسسٹنسی تو دینی پڑے گی کوئی تسلسل تو دینا پڑے گا بسما کو کپتان بنے وی ٹھیک ہے اب وہ جا کے ایک کپتان کو بننے میں بھی کائم لگتا ہے اگر ابھی پولی طور پر ہم یہ باتے شروع کر دیں گے دیکھیں نا سرفراس کو ہٹانا ہے غلط اسیشن کا لیکن اب بابر آزم کو کوئی ریپلیس کرنے کی بات کرے گا تو اس سے جبل برا اسیشن ہوگا کہ بابر کو آپ کرنے دو اب آپ اس کو لے کے تو چلو نا آپ اسی طریقے سے بسما جب تک پٹھے ہیں ایز ای لیڈر وہ اپنی ایک ریسپیکٹ ٹیم میں بنا چکی ہیں بسما کے ساتھ آپ کو گروم کرنا کوئی نئے کیپٹن کو لے کر آئے ہیں جس کی کنکٹ ابھی آپ کو دکھائی دے رہی ہے کہ آٹھ سے دس سال وہ کھیلتی بھی دکھائی دیں گی تو ان کو آپ وائس کیپٹن لگائیں تاکہ وہ ان کے انڈر میں گروم ہو تو وہ زیادہ رہتر ہوگا گروم ہو جس طرح ابھی تھوڑے در پہلے جعفر صاحب کہہ رہے تھے کہ ستائیس اٹھائیس سال کی ایج والے پلیئرز ویمنز کی موجود ہیں اس وقت تو سمجھتے ہیں کس طرح پھر گروم کریں گے ہم کیونکہ ہم خواتین کھلاری کو تو چانس دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے لیکن اس سریز میں ہم نے دو سے تین پلیئرز کو ضرور چانس دیا تو سمجھتے ہیں کہ گروم کرنے کے لیے بھی مزید اور سریز کا انتظار کرنا پڑے گا ہمیں جعفر بھائی تو ظاہر جعفر بھائی کی بھی بات کہ آپ کو اس سنسی کو برقرار رکھنا چاہیے وہ زیادہ بہتر ہوگا اور ویمنز کرکٹ میں ہمارے پاس ایک تو پول نہیں تھا خلانیوں کا وہی گھوم پھر کے آ جاتی تھی اب مین کام جو ہو رہا ہے نا دیکھیں وہ اس مین کام پر پاکستان کرکٹ کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے یہ ایک سیریز ہو جائے گی اس کے بعد سیریز ہو جائے گی لیکن جو مین ٹارگٹ آپ کا دکھائی گیا جو آپ نے یہ ٹیلنٹ اور پروگرین کیا ہے دو مختلف پیزز میں جس میں ایک امرجنگ کیٹیگری ایک سینئر کیٹیگری بلکل یہ اچھا اردام ہے وہ آپ کی ایک محدود عمر تک ہے اس پر فوکس کریں اگلے سال آپ نے ورلڈ انڈر انڈینٹین کا پہلی مرتبہ ہوگا ویمنز کا وہ بھی تھیلنا ہے پھر پاکستان سپر لیگ ویمنز کی کرانی کے آپ لائن ہو رہے تو پھر آپ کو ایک اچھا بیک اپ مل جائے گا میں اس سیریز سے زیادہ میری نظر میں وہ جو پاکستان ٹرکٹ بورٹ کا ٹیمپ جو ٹیلنٹ اور پروگرین میں اس کو بہت اہمیت دیتا ہوں ہماری ہر سیریز امپورٹنٹ ہے کیونکہ پاکستان کا نام دڑاو ہے لیکن ہم ہار سے ڈر جاتے ہیں دیکھیں جب تر ہم ہار کا خوف ذہن سے نہیں نکالیں گے اور یہ خوف ذمہ سے نہیں نکلے گا کہ اس کے بعد میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا مجھے تبدیل تو نہیں کر دیا جائے گا ارے بھئی آپ پاکستان کے لیے سوچیں اور وہ دیسیشن میں اتنے آپ کا ویشن ہونا چاہیے آپ کے دیسیشن کے اندر میں جو بات کر رہا ہوں میں صحیح کر رہا ہوں اور میں ملک کے مفاد میں کر رہا ہوں بلکل حقیقت ہے جب ملک کا مفاد پیش رہ جاتا ہے بلکل صحیح بات کہہ رہے ہیں جیس طرح نسیم بھائی کہ ٹیلنٹ ہنڈ جو شروع کی گئی پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے بہت اچھا ہے افدان بھائی کیا کہیں گے نسیم بھائی کی رائے سے لیکن ٹیلنٹ ہنڈ پروگرام شروع کیا نو ڈاؤڈ بہت اچھا پروگرام شروع کیا نسیم بھائی ہمارے بہت سینئر انکر پرسن ہے اور ہمارے ساتھی تو ان کا تقریبا پچیس سال ہو گئے وہ اس فیلڈ میں ماشاء اللہ سے تو ہم نے سیکھا ہمارے استاد ہیں اور استاد کی بات کو میں کیسے دیرائی کر سکتا ہوں لیکن جو بات کر رہے ہیں نسیم بہت اچھی کر رہے ہیں کیونکہ یہی ٹیلنٹ ہوتا ہے اسی سے ہم گروم کرتے ہیں اپنی ٹیم کو اور اسی طرح یہی ینگ کو جوریہ خان جو میں بچپن سے دیکھتا وہ آ رہا تھا ان کو اب جا کے پہلا میرے خیال میں ریسٹ ملا ہوگا کہ ان کو ٹیم سے باہر کیا گیا تو یہ بھی اچھی بات ہے تاکہ ان کو باہر کیا اور ینگ اسٹرز کو ٹیم میں لے کر آئے ویسے طرح کیسے اور دو صوبوں میں ابھی تک ہوئے بھی نہیں ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک اچھا پلیٹ فارم بنانا چاہ رہے ہیں پی سی بی ایک اچھی چیز کرنا چاہ رہے تو بہت اچھی بات ہے کہ خواتین کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں جس طرح لڑکوں کو کرتے ہیں اس طرح خواتین دن قبل ہم نے کومی ٹیم کا اعلان کیا ہے تو سمجھتے ہیں یہ بھی تھوڑی سے دیر کی ہے ہم نے کامپ رہے ہیں سب تائیس تو سرپ تائیس کرانی پا سپیڑ کریں گے تو یہ اچھا تھا کہ آپ سب سے بہت چیز آپ کی مینجمنٹ جب نہیں آتی ہے تو اس کو ٹائم ملنا چاہیے آپ نئی مینجمنٹ کو موقع دیں کہ وہ اپنے کرانی یوں پر منطی جو کنڈیش آجائی آسیل لیکن انہوں نے کائنایت امتیاز کا بھی ذکر کیا اس کے ساتھ ساتھ نسیم بھائی نہیں میں میں سن کے ذرا ہوا کے ایسے شاہدی کرنا کرنا تو اس کا راتی مامل ہے اس میں میں اور جا سب کوئی رائع اس میں دے نہیں سکتے نسیم بھائی بات یہ ہوتی جگہ چھوڑ رہی گے جگہ چھوڑ گے جگہ چھوڑ گے جگہ چھوڑ گے جگہ چھوڑ گے بڑا مشکل ہوتا ہے ٹیم سے پیس میں آپ سمجھ گیا ہوں آپ جو بات کہا رہے ہیں میں واقعی میں کچھ شامل ہوئی گے جگہ ابھی میں دیکھا ساتھ ٹیم چھوڑ کچھ work load management کا خیال کریں یہ بہت important ہے ہم شاہن شاہن کو تینوں match کھلائیں گے ہم تینوں match جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ کھائی ایک match میں آرام دیکھ آپ شکمی حمزہ اتنا اچھا پتہ کر رہے ہیں آپ تین حمزہ کو پرائی کر سکتے اور بھی کئی youngsters ہیں زمان خان ہے اس وقت تی ٹوئنڈ کے اچھے جو وقت load management جو جو خان پاکستان کی بہت شدمت کیا جو 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 آرام بھی چلا کیا جا سکتے ہمارے youngsters پروپ کر سکتے اور آنے والے ایمینٹ میں دوبارہ جو لے کر آنا پڑے یہ ہوتا رہا ہے ملک محمد ابھی اس ٹیم میں نہیں تھے لیکن اس کے بعد وہ وقت تیم میک کا حصہ بنے دیکھتے کہ ہمارے youngsters اس طرح پروف کر نہیں دیکھاتے دیکھیں دیکھیں آپ چینز کرنا چاہیے جاہ بھائی کی بات سے یہ کہ جب آپ سینئر کو ریس دیں گے تو ہی تو کسی جنئر کی جگہ بنے ایک یہ مثال دینا چاہتا ہوں آپ کی منز کرکٹ میں بھی بھائی دیکھیں ویس انڈیز کی پل فلیش ٹیم نہیں مانا کہ تمام کسی تمام میکش آپ کے جو ایس ورل کپ کا حصہ ہے اس میں کوئی دو رہے نہیں لیکن آپ پہلا میکش جاتے یا دوسرا میکش جاتے تیسرے میکش میں آپ آپ پاس آپ موجود ہوتا ہے کہ آپ تیسرے میکش میں نہیں جاتے کیونکہ انہیں پتائے کہ کمزور سیلیکٹر کو اس فاملے میں ضرور سوچ نسیم بھائی بات یہ ہو رہی تھی کہ نائب کپتان کی میرے خیال میں نائب کپتان صدر امین بڑی اچھی بیٹر ہے کیونکہ انہوں نے ورلڈ کپ میں سینچری بھی بنائی ہے اور میرے خیال میں ایک اچھی سینئر کھلاری ہیں تیس سال زیادہ نہیں ہے تیس سال کے تو بیس ہی سال نہیں ہے جو جو 34 کی تھی تھی تیس سال سدرہ کی ان کو زیادہ فکر نہیں ہے اس لئے فکر نہیں ہے کہ وہ اچھی بیٹر ہیں اچھی بیٹس مین ہیں انہوں نے ایسے موقعوں پہ پاکستان کو فتوحات دلوائی ہیں اور کافی عرصے سے اپنی بیٹنگ جوہر دکھا رہی ہیں تو مقصد یہ ہے کہ نائب کپتان کا ہونا اور بیٹس بات نہیں کہنی چاہیے اس ویڈے سے نہیں کہنی چاہیے کہ آگر بیشما کھیل رہی ہیں اور وہ کھیل چاہتی ہیں ان کی فائملی ان کی بچی دوسرے میں نہیں بیشما ایک اچھی پیار ہے بیشما کو آگر کنٹینیو کر رہا ہے اور چھترا کو 22 کپٹن میرے شیال پہ دیکھے اگر وائس کپٹن آپ لگائیں ضرور لگائیں میں چاہتا ہوں کہ وائس کپٹن ایسا لگائیں اس کی ایج کو 33 24 25 سال سے زیادہ گام اگر خدا رخصہ بشما انفیٹ ہوتی ہے تو اس صورت پہ آپ شدرا کو ڈائرک لگا سکتے آپ نہ چیئے اپنے وائس کپٹن کو وائس کپٹن کو گروہ ہونے دن اس کو یہ احساس دلائیں کہ آپ فیچر کی کپٹان بنانے کی آپ کی اپلیٹی ہے اور آپ کو لے کے چل رہے ہے تو ایک تو وہ اپنے پرفارمنس کو فوکس کرے گی کہ میں ہوں گی کپٹان بننے کا موقع ہے تو اس کی پرفارمنس میں آٹو بیٹی کے لئے نکھار آجائے گا اگر خدان اپنے کو کوئی انجری ہو جاتی ہے تو اس صورت میں آپ شدرہ کو کپٹن بھی لا سکتے کیونکہ شدرہ مین پرفارمر اس وقت پرکستان جیسے نزردار میرا نشاہی کہ آپ انہیں کپٹان منا سکتے نزردار اگر اپنی مستقل ہیں اچھی ہر لانڈر ہیں کیا کہیں گے ان کی حوالے سے پرکستان 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 بنانا پرکستان پرکستان میری اپنی راہ میں 3-24 سال کی بچی جو اچھا talent تلرائیز سیریز میں دیکھیں نئے لوگ کھلا رہے ہیں آپ ان کو دیکھیں اور ہمارے پاس انسر موجود ان کو بھی دیکھیں کس میں کپیلیٹی فیچر کی دیکھائی دیکھیں آپ کے پاس یہ 2-3 آپشن موجود ہیں اگر خدا نخافتہ بسمہ کو انجری ہو جاتی ہے بسمہ اچھی وجہ سے نہیں کل پاس تو آپ کے پاس کپٹن کے آپشن موجود ہیں لیکن آپ کے پاس فیچر کی پاس ساری دنیا پر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک فیچر ساری رکھتا جاتا ہماری آپ تو یہ دیکھتے کہ اس کی بسمی تچھی اس کو کپٹان بنا دو کہ جنر اگر خدا رکھ ساری بابا ناظرم ایز کپٹن ڈیلیویر نہیں کر پاتے تو پھر کتنی بشتنکی دونیش کے ایسا بیٹسمن جو دنیا ہی کپٹن پر راج کرتا بیراد کولی کے ساتھ دروید شرما کو کافی عرصے تک رکھا گیا تھا ایک دن سے فتلے نہیں کیا جاتے آپ بسمی کو میرے شیل میں بھی جو ساری کے لئے کپٹان گھر کیا گیا تو بسمی کو اگر کوئی فیمیلی پرپلم نہیں ہے بسمی کوئی انجری نہیں ہے اور تو بسمی فاتمہ سنا بھی نوجوان ینگ لڑکی ہے فاتمہ سنا فاتمہ اچھی پرپورمر ہے آپ کے پاس کپٹن کا اگر پی پی سل کے دوران میں پاکستان پرپک بوٹ بلان کہ ویمیل کر لیگ ساتھ 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 ہوگی اگر اس کے اندر آپ کو جائرے پاس ٹیموں میں کپٹن پڑیں گے آپ ساتھ تیار کر رہے ہو سکھتا ہے آپ کو کوئی دینامک پلیئر جو آپ نے ڈیلیشن پروڑی کیا اسے مل گئے اور وہ وہ دکھائیں دیں تو بھی اس پہ بہت زیادہ ٹائم نہیں چھے ساتھ مہینے گئی 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 تو ابھی خلال کپتانی بات نہیں کرنی چاہیے اور میرے شاہد میں اگر آپ کوئی تکرور کرنا ہے تو اتظار کر لینا چاہیے آپ کو اپنی لیس کا جس میں آپ پانچ ٹیموں میں جو پانچ کپتان ہوں گی وہ آپ کو گھنسر جس کرنے کا موقع فرام کرے گا نسیم راجبود صاحب آپ کا بہت شکریہ وینیس سپورٹس میں ٹائم دینے کا بڑی اچھی بات کہہ رہے تھے کہ ینگ لڑکی کو اسے جو ہے ٹیم میں نائب کپتان کے طور پر سامنے لائے جائے اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں وقفے سے پہلے جس طرح نسیم راجپوت صاحب ذکر کر رہے تھے وائس کپتانی کے حوالے سے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جو بھی پلیئرز وائس کپتان بنے اس کی جو ایج ہو وہ 22 23 سال کی ہو کیونکہ اگر ان کو ابھی سے پلان کا حصہ بنائے جائے گا تو ایک اچھی ٹیم کی کپتان ثابت ہوں گی تھوڑی سی بات کر لیں ہمیں اگر ماضی میں جائیں تو ٹی ٹین ورلڈ کپ خواتین کا ہوا اس میں ہماری بالنگ جو ہے وہ بہت زیادہ فیل ہوتی دکھائی دی تو اسی حوالے سے ہم جعفر صاحب بھی بات کر جعفر کیا کہیں پرفارمس دینا تو پلیئر کا کام گرونڈ میں کوش تو اپنی پرفارمس سے گرونڈ سے باہر دکھا رہا ہوتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنی خواتین ہیں ہماری ان میں بولرز کوئی آؤٹ سٹیننگ ہے ہی نہیں جس کہیں کہ بولرز ایسی ہے ہمیں جتوا سکتی آؤٹ فاطمہ سرہ نے بڑی اچھ پرفارم کی جو آئی سی سی کے رینکنگ میں بھی آئے بہت اچھا پرفارم کی لیکن بات وہی ہے کہ انہوں نے ورلڈ کیا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 1987 کا ورلڈ سیمی فائنل اس میں 18 رنج آئیے تھے اور آئی سلیم جعفر کو بہت اچھے تھے اب بات آگئی کوچنگ کی کوچنگ کی کی ایک الگ چیز ہوتی ہے کافی عرصے سے کوچنگ بھی کر رہے ہیں سلیم جعفر ایک اچھا پلئیر ایک اچھا کوچ بھی نہیں ہو سکتا ایسا بھی دیکھا ہے ایسا بھی ہوتا ہے لیکن سلیم جعفر صاحب کا ایکسپیرینس بہت زیادہ دیکھیں وہ کسی نہ کسی عہدوے پہ پی سی بی کے ساتھ ہی رہے ہیں کبھی سیلیکٹر کی صورت میں کبھی کوچ کی صورت میں کبھی کیسی مینجر کی صورت میں اس طرح کے رول وہ ادا کرتے رہے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ اگر ان میں کچھ چیز دکھائی نہیں دی رہی تو پی سی بی نے رکھا کی ہوا اگر ریزلٹ صحیح ہم پاکستان میچز جیتے ہیں بیٹنگ سے نہیں جیتے کیونکہ ورلڈ کپ میں صدرہ امین نے سینچری بھی ماری لیکن ہم میچ نہیں جیتے اصل میں مقصد یہ ہے کہ ہمارے بالرز ہی زیادہ پاکستان کے بالرز جیتواتے ہیں تو ایسے بالرز کوئی دکھائی نہیں دی رہا جس ہم کہیں کہ ہم بہت اچھا پرفارم کرے گا میچ جتوا سکتا ہے میچ ویننگ پلئیر ہے صدرہ امین اور ہم انسکی بات کریں اگر آلیہ ریاز اور خاص طرح پر ہم بات کریں امیمہ سوہیل جنہوں نے ورلڈ کپ میں بہت اچھا پرفارم کیا بولنگ بھی بیٹنگ بھی کی لیکن وہی بات ہے کہ ان کو اس طریقے سے نہیں کھلوائے جا رہا جہاں پہ ان کا رول ادا کرنا چاہیے دیکھیں ایک بہت اچھی ہم نے ان کو دومیسٹک میں دیکھا ہم نے مختلف گرانڈز پہ میچز کھلتے ہوئے دیکھا لڑکو کے ساتھ میچ کھلتی ہیں بڑی انرجی ہائٹ بہت اچھی ہیں ان کی جب کھلتی ہیں پتہ چلتا کہ کوئی پلیئر کھل رہا ہے لیکن وہی بات ہے کہ کومی ٹیم میں جا کے دباؤ کو شکار ہو جاتی ہیں یا کیا ورلڈ کپ میں کھڑی رہی وکیٹ پر ڈٹی رہی یہ بھی بڑی بات ہوتی باقی دوسری سائٹ سے آؤٹ ہوتی رہے اکثر میچز میں لیکن وہی بات ہے کہ ان کو تھوڑا سا اوپر لانا پڑے گا ان کو تھوڑا سا اپرچونٹی دینی پڑے گی ان کا حوصلہ بنانا پڑے گا تاکہ اور اچھا پرفارم کر سکے جس طرح آپ فاس بولنگ کا ذکر کر رہے تھے جعفر صاحب تو سمجھتے ہیں کہ اب جو ہماری سریز ہونی والی سری لانک کے خلاف جو وکٹ تیار کی جاری ہے تو وہ فاس بولر کو ہیلپ کرے گی مجھے نہیں لگتا کہ فاس بولر کو ہیلپ کرے ہمارے کوئی ایسی آوٹ سٹینڈنگ فاس بولر ہی نہیں بڑی اچھی وکٹ کے پر بیٹس مین ہیں میڈل آرڈر میں کھیلیں گی تو اس طرح سے لگ رہا ہے کہ بیٹنگ وکٹ پہ جائیں گے اور ابھی بھی اگر آپ نے دیکھا ہو جو نے پریکٹس میچز کھیلے اس میں بھی دو سو دھائی سو رنز بنائے انہوں نے ٹھیک ہے نا دونوں ٹیم انہیں تو اس سے لگ رہا ہے کہ یہ لوگ بیٹنگ کی طرف زیادہ جائیں گے بیٹنگ وکٹ بنائیں گے تاکہ بولرز کو اتنی ہیلپ نہ ملے بلکہ بیٹنگ میں زیادہ اسکور بنا کے اپنا آپ کو جت مانے کو کس کمبینیشن کے ساتھ ہمیں جانا چاہیے اس میچ کے لیے کمبینیشن تو وہی ہوگا جو بسمہ بہت سارے کرکٹ ہیں جو بہت ساری کھیلی جائے گی تو یہ ہوم سیریز میں اچھا پرفارم کرنا پڑے گا آگے کرکٹ ہوگی جس طرح نسیم صاحب بھی ذکر کر رہے تھے سمجھتے ہیں کہ ہماری ٹیم جائے گی تو اس وقت بھی اچھے امرجنگ جو پلئیئرز ہیں وہ نکل کر سامنے آئیں گے بلکل امرجنگ پلئیئرز نکل کر سامنے آئیں گے یہ پورے ٹرائلز جو پورے ملک میں ہو رہے ہیں یہ اسی کی ایک کڑی ہے کہ انہی میں سے پلئیئرز لیں گے اور ہمیں اس وقت بولرز چاہیئے فاسٹ بولرز اور فاسٹ بولرز کو ملنا بھی چاہیئے اور ان کو بنانا بھی ہے تو ہمیں اس چیز کا انتظار ہے کہ خواتین میں ہمارے کب ایسے فاسٹ بولرز رزائیں جو کہ اپنی ٹیم کو جتوا سکیں گے اور آپ نے کوچ کی بات سلیم جعفر میں اگریشن مجھے دکھائی نہیں دیتا وہ چیزیں نظر نہیں آتے کہ ایک بولر اس طریقے سے منوا سکیں اس بات یہ کہ ہمارے ینگسٹر کہ اگر آپ نے ایک ساٹھ سال کے پلیئر سہی آپ نے سارے پرفارمنس لینی ہے تو ینگسٹر کہاں گئے مطلب چالیس سال سے لے کے جو ساٹھ سال کے درمیان کے لوگ ہیں وہ کہاں ہیں تو ان کو بھی لانا پڑے گا جو ہماری فاسٹ بولنگ کی ہڈی ہوا کرتے تھے آپ رکھیں سمی کو سمی کیا کوچنگ کر رہے ہیں سمی کیا پرفارم کر رہے ہیں آپ دیکھیں تو سمی باقاعدہ چلا رہے ہیں سمی کیوں نہیں آزمائے جاتا ہے پی سی بی کیوں نہیں دیکھتا محمد سمی کو کتنے لوگ نے ریکارڈ بنائے ہیں بلکل ریکارڈ بنائے تھوڑی سی بات جس طرح آپ کوچنگ کے حوالے سے کر رہے تھے جس طرح آپ نے پیلئرز کا ذکر کیا تو سمجھتے ہیں کہ فیلڈنگ کے دوران ہمیں بہت زیادہ دشواری ہوگی کیونکہ ہماری فیلڈنگ کافی ناقض رہی ہے ورلک میں بھی فیلڈنگ ہم نے کس بولور کو کیا کرنا ہے تو ان کے پاس پورا سٹرکچر بنا ہوا ہوتا ہے ایک ویڈیو انیلسٹ پوری ایک ریکارڈ نکال کے دے رہا ہوتا ہے کہ اس کی بولنگ یہاں سوئنگ ہو رہی ہے اس کی بولنگ یہاں پہ جا رہی ہے اس کی بول تو بیٹس میں اسی طریقے سے تیار ہو جاتے کہ یہ بولر آیا ہمارے سامنے مثال کے طور پر آلیا ریاض آئی ہیں تو ہم نے اس کی بول یہاں پڑھتی اور یہاں آتی ہے ہم نے یہاں پہ کھلتنا ہے اور یہاں پہ کھلنا یہ ایک روٹین بن چکی ہے اسی کو کہتے ہیں آپ دیجیٹل کرکٹ یہی ہے کہ آپ پروپر چینل ساری چیز اور ہماری خواتین جو ہیں وہ ایسی نہیں ہیں کہ وہ پرموشن لے کے صرف سائٹ میں بیٹھ جائیں وہ باقاعدہ پرفارم کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور آپ کے سامنے کہ بھائی اتنے پلیئرز جو ہماری سابقہ رہ چکی ہیں وہ ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم گراؤن میں ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم پرفارم کریں تو یہ ایک اچھی بات ہے اچھا اقدام کر رہی جس طرح ہم نے ٹرائلز میں بھی دیکھا خواتین نکل کر سامنے آرہی ہیں پھر ہم دیکھتے تھے کہ ماضی میں ہمارے پاس 35 کا خواتین کا پول ہوگا کرتا تھا لیکن اس ٹرائل کے بعد آپ تو امید ہے کہ ہمارے پاس پلیئرز بہت خواتین نکل کر آئیں گی دیکھیں پلیئرز نکل کر آئیں گی انہیں گروم کرنا پڑے گا اگر سلیم جعفر جیسے کوچ ہوں گے تو گروم مشکل ہو جائے گی یہ تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا سلیم کیسے طریقے سے سمجھانے کس طریقے سے کروانا ہے اپنی بولنگ کس طریقے سے آپ نے ڈیلیور کروانی ہے تو اس طرح کی چیزیں دکھائی نہیں دے رہی ہیں پی سی بی کا یہ اقدام تو بہت اچھا ہے لیکن ایک اقدام بڑا خراب ہے وہ یہ خراب ہے کہ پی سی بی اپنے جتنے سابق پلیئرز ہیں ان کو پوچھنی رہا ٹھیک ہے اب آپ کی خواتین پرکیٹوری ہیں انہوں نے کتنے سابق پلیئرز کو بلا لیا سابق پلیئرز میں سے صرف کرانچی کے پلیئرز کو نہیں پوچھا جا رہا سر باقی تو تمام پلیئرز کو پوچھا جا رہا دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی پلیئرز کو اگر بلا رہے ہیں کسی کو پوچھ رہے ہیں تو صرف پوچھنا ہی کافی نہیں ہوتا میں خواتین کے بات کر رہا ہوں مردوں میں اگر وہ پوچھ رہے ہیں اپنے سینئر سے کچھ سیکھ سیکھیں کچھ پوچھ سیکھیں اسی طریقے سے انٹرنیشنل ایکسپوزر ملتا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں دنیا بھر میں لیکن ہم یہاں پہ نہیں کر پاتے کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو گروہ کر سکیں اس چیز کو ہم بڑا لیک کر رہے ہیں جعفر صاحب ہے ٹی ٹوئنٹی کا آگاز چوبیس مئی سے ہوگا تو سمجھتے ہیں کہ اس سے میچ میں پلہ کس کا بھاری دکھائی دیتا ہے ٹی ٹوئنٹی میچیں اس کا تین ونڈے میچیں تو پہلے ٹی ٹوئنٹی کا کہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری جو ناکس کارکردی ورلڈ کپ میں رہی ہے امید کرتے ہیں کہ ہم یہ سیریز اپنے نام کر لیں گے سبق سیکھنا چاہیے پاکستان وومنز ٹھپ کو کہ ہماری کارکردیگی بڑی ناکس رہی ورلڈ کپ میں میچز نہیں کھیلے تو اب ان کے لیے وہ بھی ورلڈ کپ کھیل کر آ رہے ہیں انہوں نے بھی اگر اسی طرح کی سے آنا ہے تو مقصد یہ ہے کہ دونوں لیول کی ٹیم ہیں لیول کی ٹیموں کے ساتھ کھیلنے کا فائدہ تو بہت زیادہ نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ ایک ایکٹیویٹی مل جائے گی آپ کو کیونکہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی وہ کوئی انگلینڈ آ رہی ہے یا آسٹریلیا آ رہی ہے موسم جس کسیم کا اس وقت کراچی کے اندر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایشیا کے اگر مالک کی بات کریں تو ملہ جلہ جو ہے موسم ہے اس وقت سرلنگل ٹیم بھی اسی موسم کی آ دی ہے پاکستانی ٹیم بھی اس وقت اسی موسم کی آ دی ہے تو موسم کا کتنا عمل دخل ہوگا موسم کا بہت عمل دخل ہے میں آپ کو حقیقتاً بتا دوں کہ جو سچویشن چل رہی ہے خاص طور پر میں کراچی کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ جو ہیٹ ویو چل رہا ہے اس میں کچھ کسی کو نہیں پتا چل رہا ابھی چار دن پہلے ایک کرکیٹر کی موت ہوئی گراؤن میں ابھی کل ایک بتیس سال کا میرا دوست کا اندکال ہوا ہے اس کو بھی اسی طریقے سے ہوا کچھ پتہ نہیں آ کے ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہے کہہ رہا ہے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے جسم میں اور ڈاکٹر کے سامنے وہ یوں کر کے گرا اور ختم ہو گیا ہے تو اللہ معاف کرے یہ صرف اور صرف بتا رہے ہیں کہ گرمی کے وجہ سے یہ گرمی اتنی خطرناک ہو چکی ہے کیونکہ برین ہیمریج وغیرہ ہو رہا ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ ہوا کیا ہے تو اس سے بڑا بچنا پڑے گا پی سی بھی بڑا اچھی کوشش کر رہا ہے کہ میچز کے ٹائمنگ چینج کر رہا ہے اور ٹائمنگ چینج کرنے سے بڑا فائدہ ہوگا بہت فرق پڑے گا دیکھیں ٹائمنگ چینج کرنے سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو ہے وہ ایک ٹائمنگ ہو باقی یہ ہے کہ پی سی بی کو کچھ کرنا پڑے گا آپ کا لیمو کا رسٹ رکھنا پڑے گا پلیئرز کی لئے لیمو پانی آپ نے زیادہ کروانے لیمو پانی زیادہ پلانے اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو شائع کے نے کرکٹ آئیں گے گراؤنڈ پر آپ نے پلیئرز کو تو مہیا ہو جائے گی لیکن جو شائع کے نے کرکٹ گراؤنڈ میں میچ دیکھنے آئیں گے ان کے لیے تو یہ انتظامات پی سی بی کو کرنے چاہیے لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا کہیں پر بھی ایسا ہوتا بھی دکھائی نہیں دیتا بلکل صحیح کہہ رہا ہے صحافیوں کے علاوہ کوئی نہیں دیکھتا ان کا میچ کیونکہ ہمارے ہاں کوئی ایسا پلیننگ نہیں کی جاتی دیکھیں آج بھی ہم اس چیز کو ہم بڑا لیک کرتے ہیں کہ ہمارے پی سی بی کے مارکٹنگ ٹیم کہاں ہوتی ہے خواتین کے معاملے پر ان کا میچ انٹرنیشنل میچ ہو رہا ہے تو انہوں نے کیا کوئی ایک بینر نہیں لگا ہوا کوئی اخبار میں اشتہار نہیں دیا ہوا کوئی کمپین نہیں چلائے گئے کہ بھائی ایک میچ ہو رہا ہے انٹرنیشنل میچ ہو رہا ہے چلو اس کے لیے خواتین آئیں سکول کالیج وغیرہ جو ہیں وہ اپنی پلیننگ کر کے میچز دیکھنے آئے تو اس طرح کے کوئی مارکٹنگ نہیں ہوئی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تماشائی ان کا میچ دیکھنے آئے گا حالانکہ ہمارے من کرکٹرز ہیں یہ یہ ہمارے ملک کا نام ہیں انہی میں سے آپ کے سنہ میر نکلی ہیں اسی میں سے اسماویہ نکلی ہیں اسی میں سے ہماری بسمہ ہیں صدرہ امین ہیں سنہ فاطمہ ہیں جویریہ خان ہے لیکن صدرہ فاطمہ سنہ جو ہیں ورڈ کارڈ آپ کو پتا ہے کہ آئی سی سی کی رینکنگ کائنات امتیاز ہیں کائنات امتیاز کے چلے فیملی آجائے ان کی ابھی شادی ہوئی تو ہو سکتا ہے ان کی فیملی آجائے دیکھنے کے لیے میچ لیکن عام تماشائیوں کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آئے تو سرے اس کے لیے تو بی سی بی کو ایک احتمال بڑی کیمپیلنگ چلانے پر کیے باغادہ طور پر اسکولز میں جو انمیٹیشن دینا چاہیے انہیں گراؤنڈ تک لانا چاہیے کیونکہ اگر وہ بچے اسکولز کے گراؤنڈ میں آئیں گے تو یہ کینہ کرکٹ کو بھی پاکستان کے کروٹ کو بھی بچے کس طرح کیسے آئیں گے مجھے بتائیں پیپرز چل رہے ہیں امتحانات کا سلسلہ چل رہا ہے سارے اسکولوں میں بچے کیسے آ جائیں گے ان کا میچ دیکھنے کے لیے اور دوسری بات یہ کہ ساؤنڈ کلپ پہ جہاں پہ میچ ہو رہا ہے وہاں پہ وہ کلپ ہی ایسا ہے اور وہاں کے آس پڑوس کے ریائیشی برگر ہیں سارے وہ کیسے اتنی کڑی دھوپ میں آ کے میچ دیکھیں گے ہاں اگر یہ میچ ہوتا ہے سارے پھوٹیس ٹائمنگ چینج ہوئی ہے تو شاید دوسری اننگ میں تو گراؤنڈ پہ نظر آئیں دیکھنے اللہ کریں میری تو دعا ہے کہ لوگ آئیں اور ان کو دیکھیں اپنی ٹیموں کو اپنی سپورٹ کریں گے اپنی کھلاڑیوں کو سپورٹ کریں گے تو کیا وجہات ہے جو پی سی بی جو ہے خواتین ٹیم کو جو ہے اتنی زیادہ فوقیت نہیں دیتا کہ اس کے لیے اسپاندرشپ لے کر آئے اس کے لیے مارکٹنگ کرے مختلف جگہوں پہ بینرز لگائے ایسی چیزیں کیوں نہیں ہوتی دیکھیں ہمارا معاشرہ ایسا نہیں ہے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں خواتین کو بیک ڈور پہ ہی رکھا جاتا ہے وہ ہمیشہ پیچھے ہی رہتی ہیں کبھی فرنٹ لائن پہ نہیں آنے دیا جاتا یہی مسئلہ ہے ہمارے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ ہم خواتین کے معاملے میں جو ہے نا ہر چیز بھول چکے ہوتے ہیں ارے یہ رہ گیا یہ بھی مارکٹنگ کرنی تھی ارے یہ چیز رہ گئی انہوں نے سارے رائٹس تو لے لی ہوں گے آپ نے لائف کرنے کے رائٹس لے لیا ہوں گے ہر چیز کو پیسہ دے دیا ہوگا لیکن عام پبلک کے لیے انہوں نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا ہوگا جس سے عام پبلک آ کے میچ دیکھیں بالکل عام پبلک ہے جو ہے پاکستان اور سری لنکا کی جو خواتین تیموں کے درمیان جو سریز ہونی ہے چوبیس مئیس سے پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلا جانا اس کے لیے پی سی بی کوئی ایسا اخدام کرتے دکھائی نہیں دے رہی ہے جہاں پر عام پبلک باقتہ طور پر آئے اور میچ دیکھیں جعفر صاحب ہے آپ کا بہت بہت شکریہ پرگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور گلالی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ باد